بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ منصور محضر صلی اللہ علیہ وسلم اکرام آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جانے ہیں سعودی عرب میں انٹرنیشن فلائٹس کی حوالے سے محضر صلی اللہ علیہ وسلم اکرام سعودی عرب میں انٹرنیشن فلائٹس کی بحالی کے متعلق سعودی جوازات سے ایک سوال پوچھا گیا کہ ستمبر میں انٹرنیشن فلائٹس بحال ہو رہی ہیں یا نہیں ترطیر کی گئی تقدید کی گئی مگر سوشل میڈیا پر کچھ اس طریقے سے اس کو بتایا گیا کہ سعودی جوازات نے اس کو ڈینائی کیا گیا ہے سعودی جوازات کی جارت سے اس کو ڈینائی کیا گیا تو اس پر کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آیا کہ اب انٹرنیشن فلائٹس ستمبر میں تو کھلنے والی نہیں ہیں تو پھر کیا اکٹوبر میں کھلنے جاری ہیں تو آج ہمارا یہی موضوع ہوگا اور ہر اس پر ہم لوگ تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں سعودی اکرام میں تفصیل سے بات ہوگی یہ کس طریقے کا سوال تھا اور اس کے اور کس ادارے نے کس طریقے سے کیا جواب دیا اور اس کا مطلب کیا ہے اور کیا واقعی سعودی عرب میں انٹرنیشن فلائٹس کی واپسی اکٹوبر میں ہونے والی ہے تو چلیں ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں محادث سعودی اکرام اخبار ٹوٹی فور نے آج سوہو ہی ایک خبر شائع کی جس کے مطابق جوازات سے پوچھا گیا کہ کیا ستمبر میں انٹرنیشن فلائٹس کھول دی جائیں گی تو اس پر جوازات کی جانب سے دیئے گا ٹوٹر اکاؤنٹ پر اس کی عبارت کو ذرا غور سے دیکھیں سعودی جوازات نے کہا ہے کہ اس کے ریگارڈ اس ایشو کے متعلق جو بھی حکم آئے گا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ افیشل اکاؤنٹ کے ذریعے ہی اناؤنس ہوگا اور یہ جواب صرف پندرہ اگست یعنی آج کے دن ہی نہیں بلکہ چودہ بارہ اور نو اگست کو بھی یہی کہ یہی سیم جواب دیا گیا ہے محضر فیمیقرام آپ ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس جواب کو یہ ہے کیا وہ سوالات جن کا جواب سعودی جوازات کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کاپی پیسٹ لی ہی جواب دیتے ہیں چاہے کسی کا سوال ہو کہ میرے بھی فیملی ویزرٹ پر آئی ہے تو اس کو ایکسٹ رینٹی کرانا ہے تو بھی یہی جواب دیا جاتا ہے چاہے کوئی فلائٹس کے متعلق سوال کرے تو بھی اس کو یہی جواب دیا جاتا ہے اور اگر وہ اپنے اقامے کے متعلق بھی تجدیب کے متعلق مسائل کے حوالے سے بھی پوچھے تو بھی اس کو یہی جواب دیا جاتا ہے سویمیقرام تو سعودی جوازات کے پاس ایسے ہر سوال کا جواب یہی ہوتا ہے کیونکہ ابھی ان تمام مسائل یا متعلق خود جوازات بھی کلیر نہیں رہے تو اس وجہ سے آپ کو کوئی تسلیب بخش جواب نہیں جائے رہا تھا اگر جوازات نے انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق یہی جواب دیا ہے تو پھر اس میں پریشان یا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ستمبر میں پروازیں انٹرنیشنل پروازیں نہیں کھل رہیں اور اکتوبر میں جا کر کھلیں گی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا کیونکہ فلائٹس بہت جلد کھلنے والی ہیں اور یہ بات تقریباً آپ سب کے علمے ہوگی کہ جب بھی گورنمنٹ آف سردیہ کی جانب سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے متعلق اکثر ان کے اپنے اداروں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ فیصلے اچانک کیا جاتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ اچانک ہی انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کر دیا گیا تھا کہ کرفیو لگایا گیا اور اچانک ہی کرفیو کو ہٹا دیا گیا ہمیں کہا ہم اسی طریقے سے انٹرنیشنل فلائٹس کی بہالی کا فیصلہ بھی کو اچانک ہی کیا جائے گا تاکہ موقع پرست لوگوں کو بلیک میل نہ کرنے کا موقع ملے اور اتنا ہی اس سے فیدہ اٹھا سکیں بلیک میل اور ٹکٹس کو مہنگا نہ کیا جا سکے جب بھی گورنمنٹ کی جائم سے کوئی بھی اعلان ہوگا فلائٹس کے متعلق تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فوراں خبر دے جائے گی لیکن آپ لوگ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اکامے کے متعلق پاسپورٹ کے متعلق یا پھر لیسنس کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے جوازات یا مرور ہی اتھنٹک ادارہ ہے لیکن سیم نے کہنا اگر آپ کو فلائٹس کے متعلق جوازات سے سوال کرنا ہے تو جوازات ڈریکٹ یا اتھنٹک ادارہ نہیں ہے اس کے متعلق اس کے لیے آپ لوگ سعودی ایلائنس سعودی اتھارٹی آف سیوئر ایویشن اور سعودی وزایت خارج اور داخلہ کو چک کر سکتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل فلائٹس اور انٹرنیشنل معاملات کو دیکھتے ہیں بہرحال جوازات بھی گورنمنٹ آف سعودیہ کی ہی کا ہی ادارہ ہے اور قابل اعتماد ادارہ ہے مگر ہر ادارے کے پاس اپنے امور کے متعلقی خبر موجود ہوتی ہے اور انشاءاللہ کبھی امکانات ہیں کہ اگر اس کے آخر میں یا ستمبر کے شروع میں انٹرنیشنل فلائٹس کو کھول دیا جائے گا اور تاریخ اس لیے نہیں دی جاری کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے خود کھل ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی جیسے ہی تمام امور واپس اپنے معمول کی طرف لوٹ رہے ہیں تو اسی طریقے سے انشاءاللہ امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی اب بہت جلد کھل جائیں گی اور جب تک کوئی بات واضح طور پر نہیں سامنے آ جاتی تب تک کچھ کہنا کب لاز وقت ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سٹیپ وائز کھولی جائیں انٹرنیشنل فلائٹس پہلے صرف ایک ملک یا خطے یا پھر مخصوص مہنوں کے لیے کھولا جائے اور اب امید ہے کہ آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے اور آپ کی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کی ہیے گا آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ معذر سامنے کرام آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ با ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی